موسیقی 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 سرکاریت دھیاپک ہیں سرکاریت دھیاپک ہونے کے ناتے وہ بیدیالے کے پردھانا دھیاپک سے مل کر لاکھوں کی سارٹ گانٹ کر اس میں مکان آلی شان مکان کا نرمار کرا دیا اور یہ ماملہ اس سمائے کھلا سا ہوا جب حال ہی میں ایک سپتہ پہلے وہ اپنی دیوال کا نرمار کرا تھے وہ دیوال بلکل بیدیالے گیٹ سے سٹی ہوئی تھی پردھانا دھیاپک نے سکایت نہ کی گرامیڑوں نے اس کی سکایت کی پہل کی حالانکہ جس نے یہ سکایت کی پہل کی اس سے جانتے ہیں کیا ہے پورا مامل ڈیوال میں پردھانا دیوال میں پہلے سکایت کرتا ہوں کیا ہے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا بیدیالے بنا ہوا ہے تو اس کے سامنے ایک دیوال نرمار کیا جا رہا ہے تو جب دیوال نرمار کیا جا رہا تھا تو اس میں ہم نے لیکپال کو فون کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیوال اسکول کا راستہ بند کیا جا رہا ہے دیوال خرید کھڑی کی جا رہی گیٹ کے سامنے تو راستہ بند ہو جائے گا آنے جانے کا پرتوندید ہو جائے گا تو لیکپال صاحب نے تطپڑتہ دکھائی اور ہماری سکایت کا انہوں نے سگیان لیتے ہوئے موقع پر آئے اور موقع پر آنے کے بعد انہوں نے 25 کرتے ہوئے دیوال تو عوائد پایا ہے دیوال کے ساتھ میں جو دیوال بنا رہے تھے ان کا پورا مکان بھی عوائد کبجے پر بنا ہوا ہے یہاں تک ہماری جانکاری میں ہے کہ کبجہ تو ان کا پورا ہے پوری طریقے سے انہوں نے پورا مکان بنا لیا کیونکہ وہیں پر سرکاری بھوم پر ہی ایک بہت بجرگوں کے جوانے سے چلا رہا کمہ بنا ہوا تھا جسے لوگ پانی پیتے تھے اس کو بھی پاٹ کر کے انہوں نے وہاں پر آواز نیرمار کر لیا ہے آپ کو ہی سکایت کرنی پڑی کیا فیدیالے کا جو پدانہ دیاپا کا اس نے سکایت نہ کی اس لیے آپ نے پہل کیا نہیں ہم دیکھتے رہے کافی دن تک دیکھتے رہے جب نیرمار کارے کافی اوپر ہو گیا کافی دیوال اٹھ گئی تو ہم سے رہا نہیں گیا اور دیکھا کہ کوئی یہاں پر بولنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ پورو پردھان ہے جو بنا رکھے ہیں وہ پورو پردھان ہے اور ان کا پتر ماسٹر ہے تو پتر ماسٹر اور پتہ پردھان ہے تو ان کی دہست ہے دبانگائی کی دہست ہے اس کی وجہ سے یہاں کی لوگ بول نہیں پاتے ہیں اب بس یہی کارڑ ہے کہ وہ ان کا منوال اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے اسکول کے سامنے ڈیوار کھڑی کر رہی ہے بتاتے ہیں کہ پورو پردھان اتنا دبانگ ہے کہ اس کے پورو چنو مرمات پچھلے ایک سبتہ سے چلا ہے لیکن سکایت کل پردھانا دھیاپک نہیں کی اس میں کیا مانتے ہیں آپ دیکھیں وہ تو پردھانا دھیاپک کی پوری طریقے سے ملی بھگت ہے کیونکہ پردھانا دھیاپک کو یہاں پر رہتے ہوئے لگوگ آٹھ ورس کا سمیں ہو گیا ہے اور وہ اس سے جب پہنچا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو تو غلط بتاتا ہی ہے ساتھ میں اور لوگوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں یہاں پر پانچ سال سے ہوں کسی سے چھ سال سے بتاتا ہے پر اس کی نیوکتی جو ہے پانچ پانچ دو ہزار پندرہ ہے یہاں پر اس کو اگر دیکھا جائے تو آٹھ ورس ہو رہا ہے آٹھ ورس میں اس نے اپنے ویدیالے کی جمین کو نہیں جانا اور جانتا بھی ہوگا تو وہ کسی کو بتایا نہیں کیونکہ پوری طریقے سے ماسٹر ماسٹر کا ماملہ ہے اس لیے پورا ساتھ گانٹ کا ماملہ چلا ہے چور چور موسرے بھائیوں جی جی وہاں کہ پردھانا چارے نے کسی کو جانکاری نہیں دی یہاں تک اپنے بھی بھاگ کو بھی جب دیکھا کہ میڈیا میں ماملہ بڑھتا جا رہا ہے یہ لگاتار ماملہ اٹھ رہا ہے تو اس نے ابھی ہمیں کچھ جانکاری ملی ہے کہ اس نے کل اپنے کچھ ادھکاریوں سے کھڑ سچھا ادھکاری سے اس کی سکایت کیا ہے آپ نے اپنے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خود اپنا گھر لٹوانا چاہتے اس میں کسی کو کیا کرنا ہے جی 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 پوری طریقے سے سم لپتا ہے اور اس سے ہماری کلباد بھائی تھی پہنگ سے تو اس نے پوری طریقے سے بتایا تھا کہ اس میں ہم کیا کاربائی کریں جو کچھ بھی کرنا ہے لیک پال کرے گا دردہ کیا نام ہے آپ کا دردہ کیا نام ہے آپ کا دردہ کیا جو ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کے بعد مکانے بنے مکانے بنے مکانے بنے تو وہوں بنے بھی سب موسکو لے دیدہ لے جو بنے جو جو لوگوں نے جی کہاں کہاں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں صحیح ہے گلت ہم جائے پہید ہے کہ سب دیدہ لے جگہ سے بہتا ہے کتون ہی چاہیں بہتا ہے کہ بچک پڑھائی اسکول ہے سب سب کے بچک پڑھائے آپ کی وجہ اسکول شوٹا ہے دیدہ لے جگہ دیدہ جی آپ کے دیدہ لے کے سامنے پر آتنے دیدہ لے احسا جس کے جو جمین ہے وہاں پہ نیرمان ہو رہا ہے کیا اس کی سکایت کبھی آپ نے کی دیکھئے میری جو جانکاری میں تھا اس جانکاری کے انساء میرے بیدہ لے کی جمین جو بھی تھی اس کی میں نے لکھی سوچنا شریمان اوڈجلا دھکاری مہودے کو دی جو ہمارے وگل میں ایک خیل پرانگڑ اس کی سوچنا میں نے دی ہمارے بیدہ لے سے سمبندیت قریب آٹھ بیگے جمین ہے اس کی سوچنا میں نے پچھلے سال ایش ڈی ایم نوہدے کو دی لکھیت بقیدہ اس کے بعد پھر میں نے تین چار مہنے بعد ان کو دیا اس کے بعد اس پہ کچھ گاؤں کے لوگ قبضہ کیوں ہیں اس پہ میں نے آپ پتہ درج کی اور اس کا معامل بقیدہ ایش ڈی ایم صاحب کیا میں برابر اس کی پاتھنا پر دے رہا ہوں ابھی ایک آئی بیرہ سکارل کا بھی میں نے اتر دیا تھا وہ ہمارے کھنس اچھا دکاری عبیسن نوہدے کے دورہ آیا تھا یہ یہ جو آپ نے سکاہتیں کی ہیں کہ یہاں پہ پہلے نرمان ہو رہا تھا ایسے ہی نہیں پہلے کوئی نرمان نہیں ہو رہا تھا یعنی تو خیل کا میدان ہے آپ نے اس کی سکاہت کی ہاں تھیک آپ کے ودیالے کی گیٹ کے سامنے جی جی ڈرامیوڑوں نے جب لیکپال پر بلائے تو پتہ جلا کہ آپ کے لیکپال پر نرمان ہو رہا ہے کیا اس کے وصے میں آپ سکاہت کی کیا اس کے وصے میں جو جیسا آپ بتا رہے ہیں میں نے اس کے ویسے میں جیسے لیکپال جیسے میرے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ آپ کے ویدیلے کی یہ جو مکان بناو یہ دیلے کی جمین میں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی آنکھا ریپورٹ لگا کے دے دیجئے کی کیونکہ دیکھیں جمین کا کام ناپنے کا وہ میرا نہیں ہے میرا کام ہے کہ جو ہمیں جانکاری ہو کس جانکاری کے آدھار پر آگے یہ کاروہی مجھے کرنی ہے جیسے میں نے جب سے مجھے جانکاری ہوئی جیسے انہوں نے شروع کیا میں نے اپنے خند سچھا ادھیکاری مہودے کو سوچت کیا ہے اور بقاعدہ اس کا جو ہے لیکھپال جیسے بیماری بات ہوئی کل بھی ہوئی کامنے کا آپ اپنے ایک ریپورٹ دے دیئے کہ اس ریپورٹ کے آدھار پر ویدیلے کی جمین پر یہ آوے دنماڑ ہو رہا ہے تو میں اس ریپورٹ کے آدھار پر آپ کی آگے کی کاروائے اس کو اپنے جو ادھیکاری ہیں ان کو سوچت کروں گا نہیں آپ میں جب بتایا نا جب لیکھپال جی نے بتایا تو میں ماننا اس چیز کو اور میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ آپ اپنی ریپورٹ مجھے دے دیجئے نرمار ایک سفتہ پہلے سے چل رہا ہے آپ نے سکھایا جیسے نرمار ہو رہا تھا میں نے اپنے اچھا دکاریوں کو عگت کر رہا تھا اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ یہ نرمار مت کریے یہ نرمار جو ہے یہ جو دیوائیوں نے بنائی ہے جی آپ نے بتایا آپ نے لیکبال سے کرتے ہوئے جو ہمارے جمین تھی اس کا بقیادہ مچھلے دو سال سے برابر اس پہ کاروائی کر رہا ہوں جس کے پاس میرے پاس اس کے لکھپ پرمار بھی ہیں اس کو میں نے کیا کیا سکھایت کیا اس کا بھی میرے پاس پرمار ہے اب آگے کاروائی آپ کیا کسی اتباہی سے ملکے سمجھ میں عوض کرائیں گے بلکل عوض کرائیں گے جو جو جمین ہے اس پر ایک ہوا تھا وہ کہاں گیا ہوا کی جان کریں مجھے نہیں ہے مجھے مجھے بگت مجھے یہاں پر بگت چھے ورس ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ بتا رہا ہے کیا اس میں سے کیا ہے نیفتی آپ کی پانچ 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 مطلب سب لگو ساتھ سال کے اس وقت مجھے ہو رہا ہے چھے سے ساتھ سال کے اس وقت یہاں ہو رہا مجھے مجھے جو مجھے جو مجھے اس طرح کا اس کی جانکاری مجھے جو کیونکہ میرے پاس اس طرح کا کوئی جو مجھے سے پہلے پردان آدھیا پک تھے انہوں نے کسی پرکار کے مجھے کوئی لکھت کا اس طرح کا نہیں دیا تھا تو مجھے جو جانکاری تھی اس طرح سے میں نے اس پر کام کیا ہے جو جمین کتنی ہے جی جانے کی آپ نے کلی لوسیس کے پردان سے پور پردانہ تیابق سے پور پردان سے مجھے میں نے جانکاری ہے تو نے بتایا کہ جی کے نام سے آٹھ بی کا جمین ہے جس پہ میں نے کاروائی کیا کھیل کا میدان انہوں نے بتایا تو کھیل کا میدان میں نے کاروائی کیا جو آپ کا کھیل کا میدان کھالی ہوا جو مجھے 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 موسیقی